ٹریکٹر کا سائلنسر اوپر کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کسان ہیں اور آپ ٹریکٹر سے کھیتی کرتے ہیں تو آپ کو یہ جانکاری ضرور ہوگی لیکن اگر آپ کسان نہیں ہیں اور آپ نے اکثر ہی ٹریکٹر کو زیادہ دھیان سے دیکھ کر یہ سوچا ہوگا کہ آخر اس کا سائلنسر اوپر کی طرف کیوں ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریکٹر کا اوپیوک کیول کھیتی کی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی لاغت مولے بھی کم سے کم رکھی جاتی ہے بس اسی کے تحت ایسا ہوتا ہے ابھی بھی نہیں سمجھے آپ دراصل جب کسی اچھی بڑی گاڑی کو بنایا جاتا ہے تو اس کے ڈیزائنر کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کے سائلنسر کو گاڑی کے پیچھے کی طرف نیچے کی اور لگایا جاتا ہے لیکن ٹریکٹر ایک عام باہن جو کھیتی کی کام آتا ہے ایسے میں جب اس کا انجن اگلے حصے میں ہے اور گیر جروری پائپنگ جوڑتے ہوئے سائلنسر کو گھما فیرا کر کاروں کی طرف پیچھے تک لے جانے میں آوستک خرچ سے بچانے کے لیے اسے اوپر کی طرف لگایا جاتا ہے اب تو سمجھے ٹریکٹر کا سائلنسر اوپر کی طرف کیوں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ رکھ رکھاؤ اور مرمت کی دریشت سے بھی کافی اوپیوکت ہے اس کے اوپر اور آگی کی طرف لگے ہونے سے ہی اگر اس میں کوئی پریسانی آتی ہے تو مرمت کے لیے میکنک کو نہ تو نیچے لیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی جیک لگا کر ٹریکٹر کو لفٹ کرنے کی اس کا ہی اتنا ہی نہیں ٹریکٹر میں رکھ رکھاؤ کو بھی کافی کی فائتی رکھا جاتا ہے ٹریکٹر اکثر کھیتوں پگڑنڈیوں نالوں اتیاد اوپر خاوڑ راستو پر چلتے ہیں ایسے میں اگر سائلنسر نیچے کی طرف لگایا گیا ہوتا ہے تو اس کے جلدی چھتگرست ہونے کی زیادہ سمبھاونا ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ریجن یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریکٹر میں اکثر پیچھے کی طرف ٹرولی جوڑی جاتی ہے جس میں اناج فل سبجیاں کے علاوہ کبھی کچھ لوگوں کی سفر کرتے ہیں کچھ لوگ بھی سفر کرتے ہیں اب جرہ سوچ یہ کہ اگر انجن سے نکلنے والے جہریلے گیسیں پیچھے کی طرف نکلتی تو ان فل سبجیوں اور اناج سے دوسط ہونے کے ساتھ ہی بیٹھنے والے لوگوں کو بھی سانس لینے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا وہیں کھیتی سے سمبندے بہت سے کاموں میں بھی پیچھے کی طرف لگا ہوا سائلینسہ روپیوکت نہیں مانا گیا ہے جیسے کہ کھیت کی جتائی بوبائی اور فسال کی کٹائی اتیاد اور فیر ٹریکٹر کوئی پریبہن کا سادھن نہیں لمبے دوری کے لیے تو بلکل نہیں لیکن وہ تو کھیتوں اور دوسرے ادیوگوں میں کام کرنے والی مسین ہیں وہیں کاروں میں پردان کی جانے والی سور رہیت قیب جیسی آرام دائق صوبیتہ پر یہاں جور نہیں دیا گیا ہے جبکہ کاروں سے اکثر لمبی دوری کی آترائیں کرتے ہوئے انہیں جیادہ آرام دائق بنایا جانا جروری ہے جس کے لیے ان کے سائلینسر کو گھوما کر پیچھے کی طرف رکھا جاتا ہے تاکہ سور سے بچا جا سکے تو یہ تھی جانکاری کیسی لگی جانکاری جرور کمنٹ کر کے بتائیے موسیقی